اسلام علیکم ویورز آج میں جا رہی ہوں شاپنگ کرنے تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنا شاپنگ دے آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اسی لیے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنالی ہے اور یہ حریم باہر دیکھ رہی ہے یہ حریم کا چھوٹا سا ٹیڈی بیر جو اس کو بہت اچھا لگتا ہے اس کو ہر جگہ ساتھ لے کے جاتی ہے اور یہ میرا بی بی سو رہا ہے تو چلیں چلتے ہیں سب سے پہلے کراکری شاپ میں اور جی ہم آگئے ہیں گروسری سٹور میں گروسری کرنے کے لیے ہم آگئے ہیں سب سے پہلے کرا در بیار اس کو چوکو پاپس زیادہ اچھے لگتے ہیں اس لئے میں نے اس کے لئے یہ بائے کیا ہے اور یہ میرے پاس ہے پیراشوٹ کوکونٹ آئل اور یہ ہے آلمانڈ آئل دونوں آئل آپ کے ہیرز کے لئے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو میں نے یہ دونوں آئل لیا ہے بہت اچھے ہوتے ہیں کوکونٹ آئل ہے یہ آپ کے بالوں میں خوشکی وغیرہ ہوتی ہے اس سب کو بھی ختم کر دیتا ہے اور یہ بیبی پاورڈر ملک ہے اس کے علاوہ یہ ایک فوٹ میٹ یہ فوٹ میٹری تھی میں نے آپ کوئی بھی فوٹ میٹ یوز کر سکتے ہیں کپڑے والی فوٹ میٹس بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی بہت زیادہ جزب ہو کے سمیلی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیلیکون ٹائپ اس کا میٹیریل ہے تو اس کے اندر پانی جزب نہیں ہوتا یہ پانی کو ڈرائی آؤٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر سمیل نہیں پڑتی اور اس کے علاوہ یہ آئل کے ساتھ چھیڑ کھانیاں شروع ہو چکی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ پوڈلرز جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ شرارت ہیں ہر چیز میں بہت زیادہ کرتے ہیں اور یہ میں نے ایک حریم کی کیپ لی یہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور بچے جب باہر جاتے ہیں تو ان کے سر پہ گرمی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے کیپ سونی بہت زیادہ ضروری ہے اس کا کیپ بابی 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 اور آئیٹم ہیں جی اب یہ کچھ چیزیں ہیں میرے پاس جو میں نے کراکری سٹور سے لی تھی یہ میجرنگ کپس ہیں آپ کو بتا ہے کہ اگر کپس سے میجر کرتے ہوئے چیزیں کچھ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں اس لیے میں نے یہ میجرنگ کپس لی لی لیا کیونکہ اس سے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے ہم نے اس کی بھی انسپیکشن کرنی ہے اچھی طرح سے اور یہ مجھے ایک آج بڑا ہی یونیک آئیٹم ملا جو ابھی تک مجھے صرف دراز پر نظر آرہا تھا اور کسی جگہ پر نہیں نظر آیا تھا اور آج یہ مجھے مارکٹ میں بھی شو ہوا یہ فرائی پین ہے انڈا بنانے کے لیے شیپس والا اس میں ابھی تک مجھے ادھر مارکٹ میں رحمیر خان کی دو ہی شیپس ملی ہیں ایک یہ بلی سی شیپ ہے اور ایک ہارڈ شیپ تھا تو یہ میں نے بلی سی شیپ والا پہلے لے لیا آپ کو پتا ہے بچوں کو شیپ سوڑی اٹریکٹ کرتی ہیں تو یہ میں نے بلی سی شیپ والا ایک ہنڈا فرائے کرنے والا لے لیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں نے یہ بڑی باسکٹ لی تھی فروٹ وغیرہ ڈالنے کے لیے آپ کو پتا ہے فروٹ بلک ماؤنٹ میں آتا ہے تو ایک بڑی کھلی چیز ہونی چاہیے جس میں آپ ڈال دیں فروٹ جو ہے وہ ہمارا خراب نہ ہو اس کے علاوہ یہ کچھ خوکس لی میں نے آپ کو پتا ہے کہ کیل وغیرہ لگانے اور ان ساری چیزوں سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ مگنیٹک خوکس لے لیں آرام سے وال کے اوپر یہ سٹک ہو جاتی ہیں سٹکی خوکس کوئی کیل وغیرہ لگانے کا کوئی ایشو نہیں ہوتا تو یہ خوکس میں نے لے لی اس کیچن میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے چیزوں سے لٹکانے کی ہر چیز آپ اٹھا کے کیبنس میں نہیں رکھ سکتے یہ میرے پاس میجرنگ سپونز ہیں یہ کپس آگئے اور یہ سپونز آگئے ہاف ٹی سپون ون فور ٹی سپون ون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون یہ سارے اس کے اندر جو ہیں یہ انکلود ہیں علیہ دا سے ہر سپون کے اندر میجر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک اپنے لیے گلاس کورز بکر آپ کا پتہ ہے گلاس کو بغیر ڈھامپے جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے ویسے بھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو چیز ننگی پڑی ہوتی ہے اس کو شیطان مو مارتا ہے تو اس بیٹر کہ آپ اپنے گلاس کو ہمیشہ کور کر کے رکھیں اور یہ صرف حدیث کی روح سے نہیں آپ سائنس کی روح سے بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض دفعہ چیزیں ایسی پڑی ہوتی ہیں اور ان میں کبھی کیڑا گر جاتا ہے کبھی مکھی گر جاتی ہے تو اگر ڈھامپے رکھی ہو تو یہ ہماری صحت کے لئے بھی بڑی اچھی چیز ہے اس کے علاوہ ہی میں نے کچھ ٹولرز لیے تھے آپ کو پتہ گرمیوں میں کپڑوں کے ساتھ بہت ضروری ہوتے ہیں تو ہی میں نے دو اس ٹولرز لیے تھے اس کے علاوہ کچھ پنز وغیرہ ہے حریم کے لئے میں نے لیے تھی بچیوں کی شو یا تیاری آپ کہہ لیں آدھی رہ جاتی ہے ہم بھی جب ہی سیج میں تھے بہت زیادہ پنز و کیچھ اور یہ سب کچھ بہت زیادہ لیتے ہوتے تھے یہ میں نے اس کے لئے پنز چھوٹے کیچھ اور یہ کچھ چھوٹے پونیاں لیے ہیں بال تو اس کے خیر چھوٹے ہیں لیکن میں شوق بہت زیادہ ہے کہ میں اس کی پونیاں وغیرہ بناوں اور یہ کچھ میں نے پونیاں اور کیچھ وغیرہ اپنے لیے لیے تھے اچھا کھولتی ہے یہ آپ کے لئے چھوٹا سکیچر یہ میں آپ کے لئے چھوٹا سکیچر لکھیں یہ یہاں میری آدھ کی شوپنگ کے ویڈیو آپ بھی اپنی ویڈیوز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک دے ویڈیو اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کیا کہہ سکتی ہو جس اگنوڑ پلیز اور پلیز شیئر دے ویڈیو اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور پلیز شیئر دے ویڈیو